سندھ کا سسٹم مافیا جی ہاں اس کے خلاف ایک بھرپور کاروائی ہوئی ہے گیارہ اہم مختارکار جو کہ کراچی میں تائنات تھے وہ نگرا سندھ حکومت نے ان کو غیر معتل کر دیا ہے ان مختارکاروں کا تعلق جو تھا وہ تھا ملیر سے کورنگی سے کیماری سے اور ویسٹ کے علاقے سے دسٹرکٹ ویسٹ کے علاقے سے یہ سب کے سب معتل کر دیئے گئے ہیں کیونکہ یہ سسٹم مافیا چلاتے تھے ہم روزانہ آپ کو بات کر رہے ہیں تو پہلا اہم قدم اٹھایا ہے سندھ کی نگران حکومت نے اور یہ اٹھایا ہے بورڈ آف ریوینیو کی طرف سے جناب یونز تھاگا صاحب نے اور انہوں نے یہ گیارہ اہم مختارکار جو ہیں وہ موتل کیے ہیں یہ گیارہ کے گیارہ مختارکار جو ہیں وہ مکیش کمار چاولہ سے تعلق رکھتے تھے نیب نے بازابتہ لسٹیں مرتب کر لی ہیں کاروائی نیب ضرور کرے گا لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ سسٹم مافیا اتنا سسٹمیٹک ہے کہ یہ نیب کو اس طرح سے گول گول گھومائے گا اور نیب بھی ماشاءاللہ سے گول گول گھومے گا میں اور آپ مو دیکھتے رہیں گے اور یہ سسٹم مافیا اسی سسٹم کے ذریعے آگے نکل جائے گا ساتھی ساتھ ایک اور خبر آئی ہے سندھ حکومت یعنی کہ پیاری پیپلز پارٹی کی ماضی کی سندھ حکومت نے جاتے جاتے نیب تحقیقات میں ملوث اومنی پاور پلانٹس کو آٹھ ارب روپے سے زائد کی سبسیڈی دے دی جی ہاں آٹھ ارب روپے کی اس کندکال قوم کی میری آپ کی کمائی سے آٹھ ارب روپے کی سبسیڈی کس کو ملی انور مجید کی اومنی گروپ کو حالانکہ عدالت کا حکم ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ کوئی کاروائی نہیں کرنی یہ نیب تحقیقات کے دائرے میں ہیں عدالتی حکم کے برقس جا کر کے ہماری بھٹو کی زندہ ہے بھٹو زندہ ہے حکومت نے اومنی گروپ کو آٹھ ارب روپے کی سبسیڈی دے کر کے چلے گئے اللہ اللہ خیر صلی اللہ اب سسٹم جانے سسٹم مافیا جانے نیب جانے اور اللہ جانے